موسیقی غازی ملت سردار محمد عبرائیم خان کی بلادت راولا کوٹ شہر سے متصل علاقے پرنا میرا کے ایک ذمہ دار سردار محمد عالم خان کے ہاں 22 اپریل 1915 کو ہوئی غازی ملت نے تسمیہ خوانے کے بعد ابتدائی تعلیم پرائیمری سکول پرنا میرا سے حاصل کی آپ کو علم سے شغف اور ذہنی کشیدگی اپنے بڑے بھائی سردار میر عالم خان سے ملی غازی ملت نے پانچویں اقماعات کا انتہان شہر بنچ کے ہائی سکول سے انتیاز کے ساتھ پاس کر کے وظیفہ حاصل کیا آپ نے 1933 میں اسی سکول سے میٹرک کا انتہان بھی انتیازی نمروں کے ساتھ پاس کیا 1937 میں اسلامیہ کالٹ لاہور سے گریجویشن کی تکمیل کی 1941 میں سردار صاحب نے لنکنز لندن ان سے بارٹ لا کیا اس زمانے میں بارسری بڑا عزاز تھا جب آپ لندن سے واپس آئے تو میرپور جمہو کشمیر میں بطور سرکاری دکیل کام کرنے لگے آلہ کار کردگی کے پیشے نظر آپ کو ایسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کا عہدہ تحفیز کیا گیا اسی طرح آپ جمہو سے سیری نگر آگئے سیری نگر میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے جہور بھی کھل کر سامنے آنے لگے اور غور و فکر کی نئی نئی راہیں بھی کھلتی گئیں اس وقت جمہو کشمیر میں متلک الانان دوگرا خاندان اپنے راج پارٹ کی ایک صدی مکمل کر چکا تھا کون مسلم ایک صدی سے ظلم جبر کا شکار تھی اور دارکنس ایٹ نون میں دور دور تک روشنی کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی تھی آنکھوں میں جہاں خواب انکہ دلوں میں آزادی کی تڑپ محصول تھی اس وقت ایسنٹ ایک تغیر سا نمدار ہوا صدیان صاحب کی آنکھوں میں آزادی کے خواب انگڑائیاں لینے لگے تو انہوں نے ساکت و جامت قومی زندگی کو مہتارک اور فحال بنانے کا مصمم ارادہ کر لیا سردار صاحب کے انقلاب آفرین افکار نے جب بت جمہو توڑ دیا تو ان کی طبیعت کا میلان بابا پنچ کرنل خان محمد خان صاحب کی دورست نگاہوں سے نہ چھپ سکا خان صاحب بہت خوبی جانتے تھے کہ سردار صاحب مضبوط قوت ارادی اور خود اعتمادی کے مالک ہیں اس بنا پر انہوں نے سردار صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے عہدے سے مصطفی ہو کر ان کی جگہ لجس لیٹن اسمبلی کا انتخاب لڑے تاکہ آپ اور عوام کے موپین ہم اہانگی کو فروغ ملے بابا پنچ آپ کو اپنے حلقہ انتخاب میں ساتھ لے کر گئے جو اس وقت کی تاثیل باغ اور صد نطی پر مشتمل تھا جنوری 1947 کو انتخابی عمل کا آغاز ہوا اور دگنے ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے تین جون 1947 کو برے سخیر کی تقسیم کا منصوبہ جب سامنے آیا تو سردار صاحب سری نگر سے اپنے حلقہ انتخاب میں آگے یہاں باعثر لوگوں اور ثابت فوجی افسروں سے ملاقات ہیں کی خصوصاً ان افسروں سے ملے جنوں نے مہاراجہ ہری سنگھ کے دورہ راولہ کوٹ کے موقع پر اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا انہی میں سے نمائی نام کپٹن حسین شہید کا ہے سردار صاحب کے حلقہ انتخاب میں آباد حسودن کی بھیلے کے ساٹھ ہزار فوجی جوان اور افسر شامل تھے جو برطانی فوج سے فارغ ہو کر آئے تھے غازی ملت جہاں کہیں بھی ان کی ذہانت بالغ نظری اور حریت پسندی کے نقوش قائم ہوتے گئے اسی طرح بڑی تلیل مدد میں مجاہدین کی کثیر تعداد تیار ہو گئی اس طرف سے متمائم ہونے کے بعد آپ سلی نگر چلے گئے تحریک آزادی میں قلیدی کردار ابراہیم خان نے ادا کیا تھا 6 ستمبر 1910 کو باغ شہر میں سید خام حسین شہید کی برسی کے موقع پر سردار عبدالقیم خان نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جنگ آزادی کی قیادت سردار ابراہیم خان نہ کرتے تو ہمیں آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا وہ اور خان آف منگ مری میں سردار صاحب کے محافظ تھے تحریک آزادی کے دشمنوں کی طرف سے ان کی زندگی کو خطرہ لاحق تھا سردار صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ایپٹ آباد کے علاقے سے سردار ابراہیم کی گاڑی گزری تو گاڑی سے اٹھنے والی گرد لوگ عقیدت سے اپنی آنکھوں سے ملتے تھے سردار ابراہیم خان ان لوگوں میں سے تھے جو کشمیر کے مستقبل کے لیے بہت زیادہ سرگرم عمل تھے آزاد شدہ طلاقے کا نظم نسک سمالنے کے لیے چوبیس اکتوبر کو جمعو کشمیر کا قیام عمل میں آیا جس کے پہلے سردار ابراہیم خان تھے اس حکومت کے قائم ہونے کے بعد مجاہدین آزادی نے باقاعدہ منظم ہو کر دوگرا حکومت کے رہی صحیح اقتدار کا قلعہ کاما کرنا شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے دس ہزار مربع میل سے زیادہ رقوہ آزاد کرا لیا گیا غازی ملت کی شخصیت میں نہ صرف حجاہت اور جامع غیبی تھی بلکہ اللہ تعالی نے انہیں اپنے خضر و کرم سے چہرے پر غیر معمولی نور اور بے پناہ خوبزتی سے نوازا تھا بل آخر اکتیس قیلائی دو آزاد تین کو آسمانی سیاست کا وہ روشن ستارہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفضلوت میں اعلیٰ مرادت عطا فرمائے آمین موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں جانے کے لیے